السلام علیکم ناظرین ناظرین جنگ قادسیاں کی دوسرے دن کی لڑائی کی مزید تفصیلات بیان کرنے سے پہلے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ابو مہجن کی در پرداریہی کا پورا واقعہ بیان کر لیا جائے شام کو جب دونوں طرف کے لشکر پیچھے آگئے تو ساتھ بن ابی وقاس نے لڑائی کے اسی نتیجے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ لڑائی ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی ہے لڑائی کا نتیجہ مسلمانوں کے خلاف بھی ہو سکتا تھا آتش پرستوں کے اگر بیس ہزار آدمی مرے گئے ہوتے تو بھی ان کی تعداد ایک لاکھ تھی ان کے پاس ہاتھی تھے اور گھڑ سوار دس سے زیادہ تھے مسلمانوں کا جانے نقصان تین چار ہزار کے درمیان ہو چکا تھا ان کی شکاست کسی بھی وقت متوقع تھی لیکن یہ ان مجہدین کے جذبے کا اور قوات ایمانی کا کمال تھا کہ وہ جنگ کے دوسرے دن بھی دشمن پر چھائے رہے تھے شاید اس اتمنان کا اثر تھا کہ ساند بن ابی وقاس نے درد میں افاقہ محسوس کیا وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور سلمہ سے کہنے لگے کہ چند قدم چلنا چاہتا ہوں وہ اس طرف چل پڑے جس طرف اس کمرے کی ایک اور کھڑکی تھی یہ کھڑکی محل کے کشادہ سین کی طرف کھلتی تھی سلمہ ان کے ساتھ ہو لی کہ کہیں وہ گر نہ پڑے میں اپنے بلکاں کو دیکھنا چاہتا ہوں ساندھ نے کہا اس کھڑکی سے نظر آتا ہوگا سلمہ کو معلوم تھا کہ اس کے خاند کا گھوڑا کھڑکی سے نیچے دیکھو تو نظر آتا ہے لیکن گھوڑا وہاں ہوتا تو نظر آتا اسے تو ابو موجن سکفی لے گیا تھا سلمہ ساتھ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اس کھڑکی کی طرف نہ جائیں ساتھ سلمہ کے کندھوں پر اپنا ایک بازو رکھے اس کے سہارے ایک ایک قدم بڑی مشکل سے اٹھاتے چلے جا رہے تھے کھڑکی کھلی ہوئی تھی سورج ابھی غروب ہوا تھا اس لئے ابھی دن کی کچھ روشنی باقی تھی اور مشلیں بھی جل کر جگہ جگہ رکھ دی گئی تھی ساتھ کا گھوڑا بلکا کھڑکی سے دور نہیں بلکہ کھڑکی کے بلکل نیچے بندہ جاتا تھا ساتھ کھڑکی تک پہنچ گئے یہ دیکھ کر سلمہ کی جان میں جان آگئی کہ ساتھ کا گھوڑا اپنی جگہ پر بندہ ہوا چارہ کھا رہا تھا لیکن راز پھر بھی چپا نہیں رہ سکتا تھا ایک اس لئے کہ گھوڑا پسینے سے شرابور تھا اس کی پیٹ سے زین اتاری جا چکی تھی دوسرے یہ کہ ابو مہجن قریب ہی بیٹھا اپنے پوں میں بینیاں ڈال رہا تھا بلکہ کو اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے سلمہ ساتھ نے پوچھا یہ بیمار تو نہیں اس پر گرد بھی جمع ہوئی ہے گرد وہاں نہیں جہاں زین ہوتی ہے یہ تو لگتا ہے جیسے میرا گھوڑا کوئی بہر لے گیا تھا سائز کو بلاؤ سلمہ اور یہ ابو مہجن کیا کر رہا ہے اپنے پوں سے بیڑیاں اتار رہا ہے نہیں ابن وقانس سلمہ نے جرات اور خود اعتمادی سے کہا ابو مہجن بیڑیاں اتار نہیں رہا اتری ہوئی بیڑیاں پوں میں ڈال رہا ہے اور آپ کے گھوڑے کو کسی بیماری کی وجہ سے پسینہ نہیں آ رہا بلکہ یہ آج سارا دن لڑ کر آیا ہے کیا کہہ رہی ہو سلمہ اور وہ ابو مہجن ہی لڑ رہا تھا جسے دیکھ کر آپ نے کہا تھا کہ ابو مہجن کی طرح لڑتا ہے سلمہ نے کہا اور وہ آپ کا گھوڑا بلکہ ہی تھا جس پر ابو مہجن سوار تھا اور آپ نے کہا تھا کہ یہ گھوڑا میرے بلکہ جیسا ہے ساندھ کو سلمہ سہارا دے کر پلنگ تک لے گئی اور انہیں لٹا کر پوری بات سنا دی ابو مہجن کے اشار بھی سنے اور یہ بھی سنایا کہ وہ کس طرح رویا تھا اور اس نے دو وعدے کیے تھے ایک یہ کہ میدان جنگ سے زندہ نکل آیا تو واپس آ کر بینیاں پہن لے گا اور رات قید میں گزارے گا اور اس نے دوسرا وعدہ یہ کیا کہ وہ شراب سے توبہ کر لے گا آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ واپس آ کر اپنے پوں میں بینیاں ڈال رہا ہے سلمہ نے کہا میں نے آپ کے حکم کے خلاف ورزی کی ہے لیکن ایک شخص جہاد اور شوق شہادت کے لیے اتنا بیتاب ہو کر رو رو کر رہی کی التجا کرے تو میں نے اللہ تعالی سے رہنمائی مانگی اور ابو مہجن کو آزاد کر کے آپ کا گھوڑا اسے دے دیا آپ نے اسے لڑتے دیکھا ہے اسے اوپر بلاؤ سادھ نے کہا سلمہ نے اسے کھڑکی میں سے آواز دے کر اوپر بلیا پوں میں بیڑیاں ہوں تو سیڑھیاں بڑی مشکل سے چڑھی جاتی ہیں ابو مہجن صبح بھی یہ سیڑھیاں چڑھا تھا اب پھر چڑھایا بیڑیاں اتار دو ابو مہجن ساد بن ابی وقاس نے کہا خدا کی قسم جو اسلام پر یوں نصار ہو میں اسے سزا نہیں دے سکتا جاؤ تم ازاد ہو صبح تمہیں اپنا گھوڑا مل جائے گا خدا کی قسم میرے سپاہ سلار ابو مہجن نے کہا تو نے مجھے ازاد کیا اور میں نے آج سے شراب چھوڑ دی ناظرین یہ مقالمہ قاضی ابو یوسف نے اپنی کتاب کتاب الخراج میں لکھا ہے اور یہ بھی کہ ابو مہجن نے باقی عمر شراب نہیں پی اب ہم واپس میدان جنگ میں جائیں گے چونکہ ہاتھی نہیں تھے اس لئے مسلمان اتمنان سے لڑ رہے تھے موریخ ویلیم سکار نے لکھا ہے کہ اس روز رستم کی حالت یہ تھی کہ بولہ ہوا جا رہا تھا اس نے اس توقع پر ایک لاکھ بیس ہزار کا لشکر اکٹھا کر لیا تھا کہ سپائیوں میں جذبہ نہ ہوا تو وہ نفری کی افراد سے مسلمانوں پر غالب آجائے گا اور انہیں کچل کا رکھ دے گا لیکن وہ سوار دستوں کو آگے کرتا یا پیادوں کو وہ مسلمانوں کے ہاتھوں پیٹ جاتے اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے تھے رستم کی دھمکیاں بھی کوئی اثر نہیں دکھا رہی تھیں اور اس کے انام و اکرام کے لالج بھی کوئی رنگ نہیں دے رہے تھے جنگی امور کے مبصر اور وقع نگار فارسیوں کی بزدلی اور مسلمانوں کی کامیابی کا سہرہ کیکہ بن عمر تمیمی کے سر بانتے ہیں انہوں نے ایک ایک سو سواروں سے فارسیوں کے پہلوں اور اقب پر جو حملے کروائے تھے انہوں نے فارسیوں کی جمعیت اور ترتیب بھی خیر دی تھی اور ان کی توجہ تقسیم کیے رکھی تھی کیکہ کی اپنی بہادری اور تیک زنی کا یہ عالم تھا کہ مورخوں نے لکھا ہے کہ اکیرے کیکہ نے تیس فارسیوں کو قتل کیا تھا ابن خلقان نے تین مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک مجاہد نے بے خوفی اور جذبے کی شیدت کا حیرت انگیز مظہرہ کیا وہ فارسیوں کی ان صفوں میں جاگوسا جہاں رستم تھا مجاہد نے رستم کو قتل کرنے کے لئے تلوار کو حرکت دی ہی تھی کہ پیچھے سے ایک فارسی نے اس کی پیٹ میں برچی اتار دی پھر فارسیوں نے تلواروں اور برچیوں سے اس کے جسم کا قیمہ بنا دیا مجاہد اس حد تک فارسیوں پر غالبہ گئے تھے کہ انہیں توقع تھی کہ فارسیوں کے پورے لشکر کو اکھار دیں گے لیکن شام ہو گئی اور دونوں طرف کے دستے پیچھے ہٹ گئے جنگ کا دوسرا دن تھا اسے یوم اغواس کہا گیا ہے دو مرخوں نے لکھا ہے کہ اس دن کی لڑی رات گئے تک جاری رہی اور آدھی رات کو ختم ہوئی یہ صحیح نہیں سورج غروب ہونے کے بعد اپنے پرائے کی پہچان ختم ہو جاتی ہے تاریخ گواہی دیتی ہے کہ اس رات چاند ہی نہیں تھا یوم اغواس کے بعد کی رات کو لیلہ تل سواد کہا گیا ہے جیس کے معنی ہے تاریخ رات اس رات لڑی نہیں ہوئی تھی البتہ مسلمانوں کے قیم میں ایک ہنگامہ بپا تھا جو آدھی رات کے بعد تک جاری رہا تھا ناظرین پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ساد بن نبی وقاس نے اس شام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا کہ آج کی لڑی ہر جیت کے بغیر ختم ہو گئی ہے اور دشمن پر مجہدین کا غلبہ رہا ہے اسی مسارت کا اتمنان کا اثر تھا کہ ساد نے ابو موجن سکفی کو معاف کر دیا تھا اور سلمہ کی اس جسارت کو بھی معاف کر دیا تھا کہ اس نے ان کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی مسارت اور اتمنان کی یہی لہر مجہدین میں بھی چلی گئی تھی بعض تاریخ نویسوں نے اس کی تفصیلات بھی لکھی ہیں مجہدین اپنے اپنے قبیلے کی تعریفیں بلند آواز سے کر رہے تھے شاعر شہروں کی زبان میں ہر قبیلے کی بہادری اور جوش جہاد کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے تھے تعریف کرو بنو ربیہ اور بنو مزر کی موں کی جنہوں نے یہ پانچ ہزار بیٹے پیدا کیے ہیں کہکا نے بڑی بلند آواز سے کہا اور گیت گا ان ایک ہزار سواروں کے جنہیں حجاز کی سرزمین نے جنم دیا ہے ایک مجہد نے کہا جو زمین سے اُبھرتے اور دشمن کو خون میں نیلا کر زمین میں گم ہو جاتے تھے ابن عمر کسی مجہد نے کہا تو اپنے قبیلے کی بات کیوں نہیں کرتا بنو تمیم کی بات کر جس نے تجھے سا چیتا پیدا کیا ہے یہ ان چھ ہزار سواروں کی بات ہو رہی تھی جو شام کے محض سے ساتھ بن ابی وقاس کے لئے کمک کے طور پر سلار حاشم بن اطمہ کے زیرے کمان آئی تھے انہوں میں پانچ ہزار سوار دو قبیلوں بنو ربیہ اور بنو مزر کے تھے اور کیکا نے جو ایک ہزار سوار اپنے لئے منتخب کیے تھے وہ سب حجازی تھے کیکا خود بنو تمیم کے سپوت تھے اس رات خوشیوں کے ہنگامے سے متعلق الاخبار التوال میں لکھا ہے کہ مجہدین کے شورو گوگا نے ساتھ بن ابی وقاس کو سونے نہ دیا مجہدین جو باتیں کر رہے تھے وہ ساتھ بن ابی وقاس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی اور وہ جان گئے تھے کہ مجہدین اپنے قبیلے کی بہادری کی باتیں کر رہے ہیں ساتھ کے پاس دو سلار بیٹے ہوئے تھے ساتھ نے ان سلاروں سے ایک بات کہی جو لفظ با لفظ تاریخ میں محفوظ ہے خیال رکھنا ساتھ نے کہا اگر یہ لوگ اپنے اپنے قبیلے کی تعریفیں ہی کرتے رہے تو کرنے دو مجھے نہ جگہ نہ آخر یہ دشمن پر غالب رہے ہیں اگر خاموش ہو جائیں تو اچھا ہے کچھ لوگ خاموش نہ ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں لیکن تم دیکھو کہ ان کا انداز بدل رہا ہے اور اپنی تعریفوں میں زیادہ بڑھ رہے ہیں اور دوسروں پر مفاقرات کا پہلو غالب آتا جا رہا ہے تو مجھے جگہ دینا کیونکہ یہ انداز خطرناک ہے ناظرین سعید بن نبی وقاس کی اس ہدایت میں اتحاد اور قومیت کا وہ عظیم اسلامی فلسفہ تھا جس نے دو قبیلوں میں بٹے ہوئے عربوں کو ایک قوم بنا دیا تھا اور پھر یہ سبق ذہن نشین کرایا تھا کہ کسی قبیلے کو اور کسی فرد کو کسی بھی قبیلے اور فرد پر کسی بھی لحاظ سے فوقیت اور برتری حاصل نہیں سعید نے خطرہ محسوس کیا تھا کہ مجھے دین اپنے اپنے قبیلے کی تاریفوں میں ایسی مبالغہ امیزی نہ کرنے لگیں جس سے دوسروں کی کمتری کا پہلو نکلتا ہو تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں کا زوان اس وقت شروع ہوا جب ایک قبیلہ یا ایک گروہ طاقت اور دولت کے بل بوتے پر اپنے آپ کو برتر اور دوسروں کو کمتر سمجھ کر ان کا حکمران بن بیٹھا تھا مجھے دین خوش گپوں میں لگے ہوئے تھے جب کیکہ بن عمر تمیمی ان میں سے اٹھ گئے یہ شخص دن بھر کی لڑائی کا تھکا ہوا تھا لیکن قوات ایمانی کا اور قوات ایرادی کا یہ عالم تھا کہ وہ ترو تازہ لگتا تھا انہوں نے اپنے ایک ہزار سواروں کو ساتھ لیا اور دور کا چکر کاٹ کر ایک ایسے گھنے جنگل میں جا رہے تھے جہاں کھڑ نہ لے تھے اس علاقے میں سے کسی کا گزر نہیں ہوتا تھا وہاں جا کر کیکہ نے اپنے سواروں سے کہا کہ وہ گھوڑوں کی زینیں اتار دیں اور آرام کر لیں اب ان کی تعداد ایک ہزار نہیں تھی ایک سو سے کچھ زیادہ شہید اور زخمی ہو گئے تھے انہیں کہکہ نے دس حصوں میں تقسیم کیا ان کے کمانڈر مقرر کیے اور انہیں بتایا کہ اگلے دن کی لڑائی میں وہ کیا کریں گے اسی جنگل کے ایک اور حصے میں ساتھ بن ابھی وقاس کا بھتیجہ حاشم بن اتبہ اپنے ان پانچ ہزار سواروں کو جنہیں وہ شام سے اپنے ساتھ لیا تھا ہدایات دے رہا تھا ان سواروں کو باقی لشکر سے الگ تھلنگ اور چھپا کر رکھنا تھا ان کی تعداد اب پورے پانچ ہزار نہیں تھی اس دن کی لڑائی میں کچھ تعداد شہید اور زخمی ہو گئی تھی جنگل میں سواروں کو چھپانا ایک دھوکہ تھا جو اگلے دن کی لڑائی میں فرسیوں کو دینا تھا یہ دھوکہ کیکہ کے دماغ کی ایک طرح تھی ساتھ بن ابھی وقاس نے اس کی منظوری دے دی تھی مرخوں نے مسلمان خواتین کو خصوصی طور پر خراج تحسین پیش کیا ہے اور ان کا ذکر خاص طور پر کیا ہے ادھر قیم میں مجہدین رات کو خوشیاں منا رہے تھے اور کیکہ اور حاشم بن عطبہ اپنے سواروں کو ساتھ لے کر جنگل میں چلے گئے تھے ادھر عورتیں میدان جنگ میں مشلیں اٹھے زخمی مجہدین کو پانی پلا رہی تھی انہیں اٹھا رہی تھی اور جو چل نہیں سکتے تھے انہیں سہارہ دے کر پیچھے لا رہی تھی جہاں مرحم پٹی کا انتظام تھا عورتوں کے جذبے اور جذبات کے اس قسم کے مظہرے دیکھنے میں آئے کہ جوان سال عورت جو کسی مجہد کی بیوی ہے ایک جوان سال مجہد کو زخمی حالت میں پڑا دیکھتی ہے تو اسے یہ خیال نہیں آتا کہ اس کا اپنا خواند کہیں زخمی پڑا ہوگا یہ ہو سکتا ہے وہ بیوہی ہو چکی ہو وہ اس مجہد کو جو اس کے سامنے پڑا کرا رہا ہے پانی پلانے بیٹھ جاتی ہے پھر اسے بازوں میں لے کر اس کا جسم اپنے جسم سے سہار کر اسے پیچھے لاتی ہے نہ اس عورت کو احساس ہے کہ یہ ایک مرد کا جوان جسم ہے نہ مرد کو خیال ہے کہ یہ ایک جوان عورت ہے جذبات دونوں کے مشترک ہیں اور خیالات دونوں کے ایک نکتے پر مرکوز ہیں اور یہ نکتہ ہے اللہ دونوں اللہ رب العزت کی رہ میں مہوے جہاد ہیں دونوں کے دلوں پر حق کا غلبہ ہے اور دونوں باطل پر غالبانے کے لیے وطن سے بے وطن ہوئے ہیں کارزار حق کو باطل میں مرد مجہد کا خون بہتا ہے تو مجہدہ اس کے زخم پر ہاتھ رکھ کر خون روک لیتی ہے کہ مجہد اگلہ مر کا لڑنے کے لیے زندہ رہے یہی وہ راز تھا کہ چالیس ہزار سوہ لاکھ پر کیوں کر غالبہ رہے تھے زخمیوں کو اٹھانے اور سنبھلنے کا کام عورتیں ہی کیا کرتی تھی اور جنگ قاسیاں کے دوران عورتوں کا یہی کام کرنا کوئی نئی بات نہیں تھی لیکن مرخوں نے اس جنگ کے دوسرے دن کے بعد زخمیوں کو اٹھانے اور پیچھے لے جانے کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے عورتوں نے نہ صرف یہ کہ زخمیوں کو اٹھایا اور ان کی دیکھ مال کی بلکہ ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بڑی پور اثر باتیں کی اور دل جوئی بھی کی ناظرین ایک یورپی وگائی نگار سیرے گیلی نے عرب کے تین مرخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ مسلمان عورتیں جب رات کو مشلیں اور پانی کی چھاگلیں اٹھائیں زخمیوں کو ڈھونٹیں اٹھاتیں پانی پلاتیں اور پیچھے لاتیں پھر رہی تھیں اس وقت وہ ایک جنگی ترانہ گا رہی تھیں جس کی گونج میں روح کا سکون دینے والا تاثر تھا بہن موجود ہو تو بھئی زخموں کی پرواہ نہیں کیا کرتے کسی کی بیوی کسی کے زخمی خاند کو پانی پلاتے کہہ رہی تھی اللہ نے تمہارا خون قبول کر لیا ہے تم نے تو ہاتھیوں کو بھگا دیا ہے اٹھو اور دشمن کی لاشوں کے ڈھیر دیکھو یہ لو پانی پیو ہم تمہارے اس حسان کا بدلہ کیس طرح چکائیں گی تم تو ہماری عبروں پر لہو لہان ہو گئے ہو اور ایسے بے شمار الفاظ تھے جو عورتیں پھولوں کی طرح زخمیوں پر نچھاور کر رہی تھیں ادھر فارسیوں کے قیم میں رستم اپنے جر لے لوں اور ان سے چھوٹے کمانڈروں پر برس رہا تھا وہ پہلے روز ہی مسلمانوں کا ختمہ کر کے عرب کی سرحد میں داخل ہونے کا عید کر کے آیا تھا مگر مسلمانوں نے اس کے لشکر کو دو دنوں میں پورا ایک لاکھ بھی نہیں رہنے دیا تھا وہ غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا وہ معلوم نہیں کیا کر گزرتا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ مدین سے فوجہ رہی ہے رستم دوڑتا ہوا خیمے سے نکلا اور دیکھا مدین سے یزگرد نے کمک بھیجی تھی یزگرد کو میدان جنگ کی خبریں پہنچ رہی تھی مدین وہاں سے گھڑ سوار کے لیے بمشکل ایک دن کی مسافت تھی جو کمک ای تھی یہ یزگرد کا ذاتی دستہ تھا جس میں منتخب سوار تھے ایک سے بڑھ کر ایک تیک زن اور برچی باز تھا اس دستے کی تعداد دو ہزار سے کچھ زیادہ تھی اور یہ پورے کا پورا ذرہ پوش تھا اے رستم تمہیں بڑی مشکل سے جنگ پر امادہ کیا تھا تمہیں اتنا بڑا لشکر دیا تھا جو فارس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا تم نے عید کیا تھا کہ تم اور اب کو تباہ کر دو گے لیکن مجھے اطلاعیں مل رہی ہیں کہ تمہارا لشکر تباہ و برباد ہو رہا ہے میرے پاس یہی ایک دستہ ہے اسے بھی بھیج رہا ہوں کیا ہو گیا ہے تمہیں سارے فارس کی نظریں تم پر لگی ہوئی ہیں عبادت گہوں میں تمہاری فتح کی دعائیں ہو رہی ہیں یہ سوچ لو کہ کانسیہ سے تمہارے اتنے بڑے لشکر کے قدم اکھڑ گئے تو آگے مدین ہے مسلمان تمہیں مدین کی دیوار سے بہر ہی رکھیں گے مدین گیا تو سب کچھ گیا کیا تم بتا سکتے ہو کہ مسلمانوں کے پاس وہ کون سی طاقت ہے جو تمہارے پاس نہیں یزگرد کو معلوم نہیں تھا نہ ہی رستم کو احساس تھا کہ مغیرہ بن شعبہ آخری علچی تھے جو رستم کے بلاوے پر گئے تھے رستم اس کوشش میں تھا کہ مسلمان کسی لیلچ میں آ کر واپس لے جائیں اور لڑائی کی نوبت نہ آئے لیکن اسے مسلمانوں کی طرف سے ایک ہی جواب ملتا تھا کہ اسلام قبول کر لو یا جزیہ دو اگر نہیں تو فیصلہ تلوان کرے گی آخر مغیرہ نے جا کر رستم کو ایسا مشتعل کر دیا کہ وہ لڑنے پر آ گیا تھا اس وقت اس نے کہا تھا میں کل سارے عرب کو تباہ کر دوں گا اگر اللہ نے چاہا تو مغیرہ نے کہا اگر اللہ نے نہ چاہا تو بھی رستم نے کہا تھا اب یزگرد کو کون بتاتا کہ مسلمان اسی اللہ کی وعدت کا پیغام لے کر رہے ہیں اور یہی ان کی طاقہ تھے اور رستم کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ نے نہ چاہا تو بھی وہ سارے عرب کو تباہ و برباد کر دے گا وہ اللہ کو چیلنج کر رہا تھا اسی فارس کے کسرہ نے اللہ تعالی کی وعدت کا پیغام جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا پھانڈ کر اس کے ٹکڑے پھونک سے اڑا دیا تھے اس توہین امیز جسانت کی لانت بھی فارس کی فضاء میں منلا رہی تھی رات بھر دونوں طرف سے زخمی اٹھائے جاتے رہے مسلمان اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو احترام سے اٹھاتے اور پیچھے لاتے تھے فارسی اپنے زخمی اور لاشوں کو بیکار چیزوں کی طرح گسیٹ گسیٹ کر لے گئے تھے اس روز کی لڑی میں دس ہزار سے کچھ زیادہ فارسی ہلاک ہوئے اور دو ہزار مجہدین شہید ہوئے تھے فجر کی نماز کے بعد شہیدوں کا جنازہ پڑھا گیا نماز جنازہ قائم مقام سپا سنار خالد بن ارتفا نے پڑھائی قبر مجہدین اور عورتوں نے مل کر کھو دی تھی شہیدوں کو دفن کیا جا رہا تھا جب مدینہ سے ایک چھوٹا سا کافلہ آ گیا یہ کافلہ امیر المامنین حضرت عمر کا پیغام لیا تھا ان کے حکم کے مطابق تقریبا ہر روز سانت بن ابی وکانس مہاز کی سرعتہار لکھوا کر مدینہ بھیجتے تھے اور حضرت عمر اس کے جواب میں اپنی ہدایات بھیجتے تھے ہدایات کا بروقت پہنچنا ممکن نہیں تھا کیونکہ مدینہ سے کانسیاں کا فاصلہ ساڑھے سانس سو میل سے کچھ زیادہ تھا اب حضرت عمر کا پیغام آیا تو اس کے ساتھ چار نہایت علا نسل کے گھوڑے اور چار بیش قیمت تلواریں تھیں امیر المومنین نے پیغام میں ہدایات کے بعد لکھا تھا کہ یہ چار گھوڑے اور چار تلواریں ان مجہدین کو انعام کے طور پر دی جائیں جو کانسیاں کی جنگ میں غیر معمولی شجاعت کا مظہرہ کریں مدینہ تک ابھی یہ پیغام نہیں پہنچا تھا کہ کانسیاں کی جنگ شروع ہو چکی ہے یہ پیغام ابھی راستے میں ہی تھا حضرت عمر کو یہ یقین تھا کہ جنگ ہوگی بلکہ شروع ہو چکی ہوگی چنانچہ انہوں نے محسوس کیا کہ مجہدین کی حوصلہ افضائی ہونی چاہیے حضرت عمر کے ذہن پر عراق کا محاذ سنوار رہتا تھا ان کی بیتابی کا یہ عالم تھا کہ فرصت نکال کر مدینہ سے نکل جاتے اور اس راستے پر جا کھڑے ہوتے جس راستے سے محاذ کے قصد آیا کرتے تھے حضرت عمر کے یہ توفے جنگ کی تیسری صبح قادسیہ پہنچے اور بالا خانے پر ساد بن نبی وقانس کو پیش کر دئیے گئے ساد نے کیکا کو بلائیا اس میں کسی شک و شبہ کی گنجیش نہیں تھی کہ کیکا نے اپنے اسکیم اور ذاتی شجاعت سے جنگ کا پانسہ پلیٹ دیا تھا اور دشمن کو خلاف توقع بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا کیکا نے فارسیوں کو سب سے بڑا نقصان یہ پہنچایا تھا کہ بہمن جادیویں جیسا قیمتی جرنیل ذاتی مقابلے میں مار ڈالا تھا اس سے رستم کی کمانڈ کمزور ہو گئی تھی بہمن جادیویں تو رستم کا دست راست تھا ابن عمر ساد بن نبی وقاس نے کیکا سے کہا ایسا کوئی نہیں ملے گا جو بہادری سے نہ لڑا ہو انام تو سب کو اللہ دے گا یہ امیر المومنین کا توفہ ہے اس کے مستحق تم ہی ہوگئے لے جاؤ یہ تلواریں اور یہ گھوڑے مجھ سے زیادہ مستحق موجود ہیں امیر لشکر کیکا نے کہا نہ میں ان میں سے گھوڑا رکھوں گا نہ تلواریں یہ میں ابھی ان کے حوالے کر دیتا ہوں جو اس کے مستحق ہیں ناظرین علامہ شبلی نومانی نے کچھ مستند حوالے دے کر لکھا ہے کہ کیکا نے چار تلواریں جمال بن مالک ربیل بن عمر تلیہ بن خویل دور آسم بن عمر تمیمی کو دے دی اور گھوڑے قبیلہ یربو کے چار بہت ہی بہادر مجہدین کو دے دیے ان چاروں کے نام کسی تاریخ میں نہیں ملتے تیسرے دن کی ابتدا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے توفے سے ہوئی جو بڑا ہی اچھا اور متبرک شگون تھا اس کے بعد ایک اور اچھا شگون سامنے آیا خنسان عرب کی مشہور شائرہ تھی جب امیر المومنین کی طرف سے اعلان ہوا کہ عراق کے محاذ کے لئے رضاکار مجہدین کی ضرورت تھے تو خنسان نے اپنے چاروں بیٹے پیش کر دیئے تھے اس کے چار بیٹے تھے اور چاروں جوان تھے خنسان مرسیہ گو تھی پچھلی صدی میں بیروت میں اس کا دیوان چھپا تھا اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسان کے بعد اسلام قبول کیا تھا اور مدینہ پہلی بار اس وقت آئی تھی جب حضرت عمر خلیفہ تھے اس نے اپنے چاروں بیٹوں کو آتش پرستوں کے خلاف جانے والے مجہدین کے لشکر میں شامل کر دیا تھا اور خود بھی ان کے ساتھ محاذ پر چلی گئی جنگ کے تیسرے دن صبح کے وقت نماز جنازہ کے بعد مجہدین لڑنے کے لئے سب بندی کرنے لگے تو خنسہ گھوڑے پر سوار سامنے آگئی میرے چاروں بیٹے میرے سامنے آجائیں خنسہ نے بلند آواز سے کہا اللہ پاک کمی بیشی محفظ فرمائے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو آمین